بیان کرتی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیسلہ کیلئے جلوس کا ارادہ پرمایا تو شیعتین یعنی جناتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور عمدہ کرسی تیار کری جس کی سپت یہ ہو کہ جوٹا مدعی یا گوا اس کو دیکھنے سے ترانی لگی چنانچہ تعمیلی ارشاد میں ہاتھی دان کے ایک کرسی تیار کی گئی جس کو جاہرات یا قوت موتھیوں سے مزین کیا گیا تھا اور جاہرات سے انگور کی درخت بنا کر اس کو گیر دیا تھا جس میں سونی کی چار کجور کی درخت ایسے تھی جن کی شاخ چاندی کی بنائی گئی تھی ان میں سے دو درختوں کی چوٹی پر دو گت بنائی گئی تھی اور اس کرسی اور تخت کی دونوں گوشوں پر سونی کی دو شیر تھی جس کی سروں پر سلسب زمرد کی ستون نصب کی گئی تھی اس طرح شیعتین نے اس تخت کو ایسے سخت پتر پر رکھا تھا جس کی نیچے سونی کا ایک شردہ بنایا تھا جو اس تخت کو گماتا تھا چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی نیچے کی درجہ پر چلتی تھی تو کرسی اور تخت اپنی اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا اور گد اور مور اپنی بازو پلاتی تھی نیش شیر اپنی ہاتھ پلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتی تھی اور ہر درجہ میں سعود پر یہی کیپیت پیدا ہوتی رہتی یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بلائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گد مشک و انبیر تیزے کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے اور تخت پر جلوہ یا پروز ہونے کی بعد سونی کا کبوتر زبور پیش کرتا جس کی لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ دائی جانب علمائی بنی اسرائیل سونی کے کرسی اوپر بیٹھتے تھے اور بائی جانب معزز جنات چانے کے کرسی اوپر اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پیسلہ کے لیے جلوز پرماتی تھی اور جب کسی معاملہ کی شہادت کے لیے گواہ آتی تو کرسی ماہ اپنی سامان کی گردش میں آج آتی تھی اور شیر و گد اور دعوس اپنی مسکور کام میں مشغول ہو جاتی تھی یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسے حبت تارے ہوتی اور سچ و حق کے سوا کوئی جوٹی شہادت نہ دے سکتی تھی پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہ بختی نصر نے اپنے قبضے میں لے لیا مگر جب اس نے اس پر چڑنی کا ارادہ کیا ایک شیر نے اپنی دائی ہاتھ سے بادشاہ کی پندلی اور قدم پر ایک ایسے چاپ ماری جس کی باعث وہ کرسی پر چڑنی نہ سکا اور اسی ذرف کی کرب وہ بھی چینے میں مبتلا ہو کر مر گیا اور وہ کرسی شہری انتاکیہ روم و شام کی دارل سلطنت میں باقی رہی یہاں تک کہ اہل انتاکیہ سے کراز بن سدرس نے جنگ کی اور خلیبہ نے بختی نصر کو شکست دی اور اس کی بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی اور کوئی بادشاہ اس کرسی کی جننے پر قادر نہ ہو سکا پھر اس کو سہرہ بیت المقدس کی بیچے رکھا گیا جس کی بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ کہا گئی اور کیا ہوا اس حقائد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرسے کی وسط وحیبت و دبدبہ اور انصاب کا پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر رب و دبدبہ ہے تو خود خالق کی اس قدر قادر مطلق اور رب و دبدبہ والا ہوگا